السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا حل ادل لکم على تجارت تنجیكم من عذاب العالم تؤمنون باللہ ورسوله و تجاہدون فی سبیل اللہ بیانوالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ایو کنتم تعلیم مومنوں میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں تو تمہیں عذاب علیم سے مقلی سی دے وہ یہی کہ اللہ کو اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی رحمیں اپنے مال اور جان سے جہاد کر اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے جو لوگ کشمیر میں تاکوت کے حامی و مددکار ہیں ہم انہیں ہمیشہ سے حرکتوں سے باز رہنے کی صلاح دیتے آئے ہیں آج تک نا جانے کتنے مجاہدین وائیو انہیں خصوصاً اس بارے میں بہت کوشش کی لیکن ابھی تک وہ لوگ ان حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں اسی جرم کی پادائش میں ہم نے اسلام کے ایک دشمن کو اٹھایا ہے اس کے بارے میں ہمیں بڑی مدد سے شکایت موصول ہوئی رہی بلاخر آخر تمام ثبوت جمع ہونے کے بعد انہیں اس کو اٹھایا اور اس کے برطتوں کے عوض اس کے انجام تک جہایا ہے ہم اس کے والدیں اور مجید اہل خانہ کے درد کو سمجھ سکتے ہیں لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے ہم اس کی لاش اس کے گروہ لوگوں کو نہ دے سکیں تاکہ جنازہ پر لوگوں کی بیور جمع نہ ہو اور ٹھیک اسی طرح اس طرح ہمارے شہید مجاہد بائیوں کو نامالوم جگہوں پر دخنایا جاتا ہے اس لئے ہم نے اس کی آخری رسولہ خود ادا کی ہے آخر پہ ہم تاغوت کے تمام اہل کاروں کو چاہے پلیس، سٹی ایف، آرمی، سی آئی ڈی، سی وی آ یا حقیر مفادت کی مجاہدین کی مفکوری کرنے والے یا سیاسی سطح پر تاغوت کی آبیاری کرنے والے ہو سیاستدان ہو، پنج و سرپنج ہو یا کسی اور سطح پر تاغوت کی پنجے مضبوط کرنے والے تنظیموں بالخصوص، بی جے پی، پی ڈی پی، کانگریس، ایسی کے ورکہ خود انشاءاللہ آج کے بعد کسی کا استفاہ اب قبول نہیں کیا جائے گا آج کے بعد چاہے کوئی معافی مانگے یا استفاہ دے اسے ہر حال میں مرنا ہوگا اور جس کو بھی گھر یا باہر سے اٹھایا جائے گا اس کی لاش اس کے گھر والوں کو نہیں دے جائے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر دن ایک ایک دن اسلام کا دشمن قائب ہوتا رہے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين